اشک سبحان اللہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اسلامی مددوں کو اٹھا کر اس پر غلط بات مسلمان عوام تک پہنچانے کے لیے وہ مسلمان عوام جو دین کا زیادہ علم نہیں رکھتی ان کا برین ووش کرنے کے لیے ابھی آپ دیکھیں گے یہ ویڈیو میں یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے اس کو ہم ایکسپوز کرنے والے ہیں آپ کے سامنے اسلام علیکم ہمارا نام میرے بھائی پہلی بات اسلام علیکم نہیں ہے اسلام میں سلام کا طریقہ اسلام علیکم نہیں ہے یہ جس طریقے سے اسلام علیکم کہتی ہے یہ غلط بات ہے غلط طریقہ ہے سلام کرنے کا جو مسلمان ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح پرننسییشن اسلام علیکم آئی بات سمجھ میں ہمارا نام سارا صدقی ہے ہم ایک اسلام ہیں یہ جھوٹ کہتی ہے یہ مسلمان نہیں ہے دراصل اس کا نام عیشہ سنگھ ہے ابھی ہم نے آپ کو بتایا اور یہ کہتی ہے یہ مسلمان ہے یہ دوسرے دھرم کی عورت ہے مسلمان نہیں ہیں اسلام کا نظریہ ہمیں ضرورت نہیں سیکھنے کی غیر مسلمان سے اور اسلام کا نظریہ اگر کسی کو جاننا ہے تو اس کے پاس ہے قرآن و حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ تعالیٰ کے قرآن ہمارے پاس ہے ہم اس سے جانیں گے اسلام کا نظریہ عورت اور آدمی کو جو حقوق اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں ہم وہ حقوق پر عمل کریں گے نہ کہ کسی بہکے ہوئے عورت یا آدمی پر اس لئے ہم اسلام کا یہ نظریہ آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کیسے؟ اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے ہیں کیونکہ ہمیں رکھتا ہے کہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جہاد کا مطلب اپراد نہیں ہے علیبان کا مطلب ٹیررسٹ نہیں ہے ہجاب کا اصلی مطلب کیا ہے؟ اگر یہ لڑکی آپ کو ہجاب کا اصلی مطلب بتانے کے لئے آئے گی تو یہ ضرور آپ کو گمراہ کرے گی کیونکہ یہ خود بے ہجاب عورت آ رہی ہے آن لائن ٹی وی پر ان ڈیزگائز آپ کو گمراہ کرنے کے لئے تو آپ بچ کر رہیے ایسے شڑی انتر سے جہاں پر کم علم والے مسلمانوں کو یا جو مسلمان علم نہیں رکھتے ایسے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے اور خاص کر کے مسلمان بیویوں بیٹیوں کو گمراہ کرنے کے لئے مسلمان عورت کو جشن کی طرح زندگی جینے کا جشن کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہے جشن؟ کیا اس کے طرح بازاروں میں نکل کر اپنی خوبصورتی کو لوگوں کو دکھانے کے پیسے لئے جائیں یہ جشن؟ میرے بھائیوں آپ بلکل چوکننے رہیے اور میری بہنوں ماؤں بیٹیوں آپ بھی بلکل چوکننے رہیے دین کا علم ایسے لوگوں سے ایسی جگہوں سے نہیں لیا جاتا آپ قرآن و حدیث کا متعلہ کریں اللہ تعالی نے فرمایا ہے علم حاصل کرو علماء سے نہ کہ ایسی بازار میں اپنی خوبصورتی کو بیچ کر پیسے کمانے والی عورتوں سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی بات میری آپ کے سمجھ میں آئی ہو اور آپ ایسی واحیات چیزوں سے دور رہیں گے